حضرت کے محراب میں امام کے مسلحے کے بلکل سامنے حضور کی نالین کا فوٹو لگایا کہ اب بلکل نہ جائز ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ حضور کی نالین کا فوٹو لینے کے لیے کیمرہ مین کون تھا نہیں اس وقت کیمرہ تھا کہاں سے گیا ہے فوٹو اور یہ اہلِ بدت میں اللہ کے غضب ہے اللہ کی ایسی مار ہے حضور کی جوتی کی تصویر ہے اندر قرآن لکھا ہوا ہے یعنی حضور قرآن جوتی میں لکھتے تھے خدا کا خوف کا دعا کرو اللہ ان کو ہی جائے یہ ایسی بھی دعات میں ہم دے ہوئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اور کیا کہہ سکتے دعا کے علاوہ کیا کر سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پہلے بھی کتنی مرتبہ اس مولوی مکی صاحب کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا اور اس کی وجہ بھی یہ بتلائی تھی کہ اس کی اب عمر زیادہ ہو چکی ہے اور حرم شریف میں بٹھا کے غلط مسئلے بتاتا رہتا ہے جس سے خود بھی گناہگار ہو رہا ہے اور دوسرے جو لوگ پوچھنے والے ہیں وہ تو اعتماد کرتے ہیں کہ حرم شریف میں بیٹھنے والا ہے تو شاید اس کے پاس علم زیادہ ہوگا تو اس بنیاد پر وہ پوچھتے ہیں تو پھر آگے سے جو اس کو قوم کو جواب ملتے ہیں ایک تو اکثر جواب اس کے فقی لحاظ سے بھی غلط ہوتے ہیں عقائد کے لحاظ سے تو بلکل ہی اس کے سارے جو جوابات ہیں وہ غلط ہیں اب اس نے اسی طریقے سے نالین پاک کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ مسجد کے محراب میں نالین پاک لٹکا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا بلکل ناجائز ہے تو نالین پاک کے صاف صاف یعنی کہ اس نے اس کا انکار کیا اور وجہ کیا بیان کی کہ اس وقت کیمرہ مین کون تھا تو اب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس جاہل سے یہ پوچھا جائے کیا تصویر کیمرے سے ہی بنائی جا سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں بنائی جا سکتی ہاتھ سے بڑی اچھی تصویریں بناتے ہیں کیمرہ نہیں بھی ہوتا تھا تو اسے پوچھے کہ ہاتھ سے بنانے والے کوئی نہیں تھے آج کل کے مصورین سے زیادہ ماہر اس وقت کے لوگ زیادہ مصور تھے اور وہ زیادہ بہترین قسم کی تصویریں بناتے تھے تو نالین پاک کی تصویر موجود ہو سکتی ہے کیونکہ ہاتھ سے بنانا نالین پاک کی تصویر ممکن ہے اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو آپ اپنے ہی گھر کی خبر لیجئے آپ کے اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ طور پر اس پر ایک رسالہ تحریر کیا ہے نیل الشفا بن نعل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے شفا کے بارے میں انہوں نے ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے اور آگے چل کے انہوں نے جو لکھا ہے کمال گفتگو کے من جملہ ان وسائل کے تجربہ بزرگان دین نقشہ نال مقدس سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نہید قوی البرکت سریع الاسر پایا گیا ہے نالین پاک یعنی بہت زیادہ اس کی جلدی اثر کرنے والا اور بہت قوی برکت نالین پاک میں ہوتی ہے اور پھر اس نے تو آگے کمال ہی کر دیا اشرف علیہ وسلم نے نال پاک کی تصویر بھی بنائی ہے اور اس تصویر کے اوپر اس نے لکھا ہے سلو علیہ وآلہ اس کے ساتھ آپ یہ تصویر بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو دوسرا جو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے امام ہے انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے اور اس کتاب میں علامہ احمد بن محمد مکری طلب ثانی انہوں نے وصف نیال لنبی المسمہ بفتخ المتعال فی مدخ نیال انہوں نے اس کے اندر ایک یعنی کہ اس کتاب کو دیکھ پوری کتاب پڑھیں تو نالین پاک کی برکت کے بارے میں ہے کسی کو کوئی بیمار ہے تو اسے شفاہ سے ہو رہی ہے کسی کو کیا ہے تو اس کے مرادیں پوری ہو رہی ہیں ملہب یہ پوری کتاب پڑھیں آپ کو پوری اس کتاب میں نالین پاک کے بارے میں آپ کو بہت سارے فیوز و برکات مل جائیں گے اس میں ایک جگہ پر تحریر کرتے ہیں کہ ابو جعفر مرامت اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک طالب علم تھا تو میں نے اس کو نالین پاک بنوا کر دیا تو نالین پاک اس نے رکھا تو اس نے کہا کہ اس کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہتے ہیں میری بیوی تھی اور اس کو درد ہوا تو میں نے وہ نالین پاک اس کے درد والی جگہ پر رکھ کے تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس کی برکت سے صاحب نالین کی برکت دکھلا دے تو کہتے ہیں کہ پھر ہوا یوں کہ اچانک میری بیوی کو جو درد ہو رہا تھا وہ درد اچانک ختم ہو گیا اس کو شفاہ مل گئی اب خود اندازہ لگا لے کہ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے اور میں اگلی کتاب جو ہے شرع علامہ ذرکانی کی پیش کرنا چاہتا ہوں شرع علامہ ذرکانی کی جو صفہ نمبر ہے تین سو اکاون ہے اور جلد نمبر اس کی چھے ہے اس میں ذکر کہتے ہیں ومن بعد ما ذکر من فضلها وجربا من نفعها وبرکتها ما ذکرہو ابو جعفر احمد بن عبد الحمید وکانا شیخا صالحا ورعا غزوتو حاز المثال لباز طلبت فجانی یوما فقال رئیت البارخا من برکت حاز النال عجبا اصابا زوجنی وجع شدید قاد یحلکوها فجعلتو نال علی موض الوجع وکلتو اللہم اشفی ببرکت عاز النال فشفاہ اللہ للحید تو اس کا کہتے ہیں اس مثال مبارک کے فضائل جو ذکر کیے گئے ہیں اور اس کے منافع و برکات جو تجربے میں آئے ہیں ان میں سے وہ ہیں جو شیخ صالح صاحب ورعا تقوی ابو جعفر احمد بن عبد المجید نے بیان فرمایا کہ میں نے نال مقدس کی مثال اپنے باز تلامزہ کو بنا دی تھی باز اس کی مثال بنا دی کہ اس جیسا مطلب ایک نقش بنا دیا تو ایک روز انہوں نے آ کر کہا رات میں نے اس مثال برکت کی جب برکت دیکھی میری زوجہ کو ایک سخت درد لاہک ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گئی تھی تو میں نے مثال موزہ درد پر رکھ کر دعا کی الہی اس کی برکت سے شفاہ دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراں شفاہ دے دی یہ اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے یہ کتاب تو موتبہ رہن ہے یہ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو نہیں نلکھی یہ کوئی داتا یا جویری نے نہیں لکھی مطلب یہ محدثین میں سے ہیں ان کی اسی کے نیچے انہوں نے ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے اس کے وَمِمَّا جَرَبَ مِمْ بَرْكَتِهِ تو مَنْ اَمْ سَا كَهُ اِنْدَهُ مُتَبْرِقًا بِهِ کَانَ لَهُ اَمَانَ لَهُ مِمْ بَغَل بُغَاتِ ازمائی ہوئی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص یہ نیت تبرک اسے اپنے پاس رکھے ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے غلبے سے آمان پائے اور وہ نقشہ مبارک ہر شیطان سرکش اور حاصد حاصد کے چشم زخم سے اس کی پناہ ہو جائے اور اس ذنہ حاملہ میں شدت درد زیم اگر اسے اپنے دین ہاتھ میں لے بَعِنَایتِ الٰہی اس کا کام آسان ہو جائے اب یہ ساری بات اس کے اندر درج ہے اب آپ خود بتا دیں کہ نالین پاک اگر کوئی چیز نہیں ہے اب یہ نالین پاک بنا ہوا ہے حاملہ عورت اگر ہاتھ میں رکھے تو اسے درد زیم میں بھی آسانی ہو جائے گی اسے مطلب وہ درد زیادہ نہیں ہوگا اب آپ خود اندازہ لگا لیں تو آپ کے نظریے کے مطابق تو یہ کببریلویوں نے کوئی عجیب سی چیز اجاد کی ہے اور باقی اس کا وجود شاید پہلے نہیں تھا تو ہم نے آپ کے گھر سے بھی دکھایا اور پہلے بھی اس کا وجود تھا اور بنایا جاتا تھا بقاعدت اور پر محدثین اس پر کتابیں لکھتے ہیں اور اس پر کتابیں دو مستقل انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک تو یہ ایک کتاب لکھی گیا ہے دوسری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پر لکھی گئی ہیں الوفا میں پورا ایک باب چپٹر باندھا ہوا ہے اس میں بھی نالین پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی برکات فیوز لکھی ہوئی ہیں میرا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ